السلام علیکم افتار کے وقت ہم اکثر کافی لو فیل کرتے ہیں اور بس من کرتا ہے جہاں ہیں وہی رہیں تو کیوں نہ آپ ایک ایسی رنگ بنائیں صرف آپ کو یہ ایک گلاس پینا ہے افتار کے وقت میں اور آپ کے اندر اچھی خاصی طاقت بھی آ جائے گی آپ کو بہت زیادہ انرجی فیل ہوگی تو دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو کس طریقہ سے بنایا تھا بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست دے اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیط ضرور کیجئے اب سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیے ہیں بیس بادام اس کو ہم ایک بول میں ڈال لیں گے اب آپ لے لیں گے دس سے پندرہ کاجو اور وہ بھی آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے پھر ہم نے لیا ہے یہاں پہ پستہ تو پستہ بھی آپ دس سے پندرہ کے قریب لے سکتے ہیں اور ایک کپ گرم پانی لیں گے اور اس کو آپ کو اس میں سوک کر دینا ہے تو اس کو اب آپ کور کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ہے جو یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹ سے اچھے سے یہ پھول جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے اور جو ہمیں بادام کا چھلکا نکالنا ہے وہ بھی بہت ہی آسانی سے اس سے نکل جائے گا تو اس کو پندرہ سے بیس میٹ کے لیے آپ سوک کر کے رکھ دیجئے گرم پانی میں پندرہ سے بیس میٹ گزر جانے کے بعد یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتیوں کی کتنے آسانی سے چھلکا یہاں پہ نکل گیا ہے یہ دیکھئے بادام کا چھلکا تھا آسانی سے نکل گیا ہے ایک اور میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں تو آپ کو گرم پانی میں اس سے سوک کر کے ضرور رکھنا ہے اور بادام اور جو یہ پستہ ہے یہ دیکھئے پستہ کو بھی اس طرح سے آپ چھل گے اور بادام کو بھی تو درائی فروٹ دیکھیں میں نے یہاں پہ چھل لئے ہیں اب آپ لے لیں گے ایک جار اور اس کے اندر ان ڈرائی فوٹس کو ڈال دیں گے اور ایک کب دودھ کے ساتھ اس کا ایک پیس تیار کر لیں گے اور خیال رکھئے گا کہ پیس جو ہے آپ کو بہت مہین پیسنا ہے ڈرائی فوٹس مطلب بلکل اچھے سے پیس جانے چاہیے اس طریقے سے تو اس کا اب ہم پیس تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا پیس تیار ہو چکا ہے میں نے یہاں پہ لیے ہیں چار کھجور اس کے بیج میں نے نکال دیئے تھے اور اس کو بھی آپ اس کے ساتھ ہی پیس لیں گے اس سے کیا ہے اس کے اندر مٹھاز بھی آئے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اب میں نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں گرم کر رہی ہوں دو لیٹر دودھ تو جتنی مقدار میں نے آپ کو ڈرائی فوٹس کی بتائی ہے دو لیٹر دودھ کے لیے یہ کافی ہے تو اتنی مقدار کے ساتھ آپ دو لیٹر دودھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں افطار ٹائم میں آپ اس کو ضرور بنائیے گا جیسے آپ افطار ٹائم میں کوئی آرڈرنگ تو بناتے ہی ہوں گے تو ایک بار آپ اس کو بھی ضرور آزما کے دیکھئے گا آپ کو فرق محسوس کریں گے آپ کو بہت زیادہ طاقت محسوس ہوگی تو اب دیکھیں اس میں عبال آنا شروع ہو گیا ہے اور اب آپ یہاں پہ اس کو سپون کی مدد سے اس طریقے سے چلاتے رہیں گے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دودھ جو ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا اس میں عبال آ گیا ہے اب میں اس میں چینی شامل کروں گے لیکن چینی میں بہت زیادہ اس میں شامل نہیں کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق کر سکتے ہیں تو میں نے ہاف کٹوری یعنی کہ آدھا کٹوری صرف میں نے چینی کا اس میں استعمال کیا ہے کیونکہ میں چینی تھوڑی کم ہی پسند کرتی ہوں زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتی اب اس کے اندر جو ہم نے جائے فروٹس کا پیس رکھا تھا وہ آپ ڈال دیں گے اور جب آپ یہ ڈالیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ جو آپ کا دود ہے اس کا کلر بہت اچھا آ جائے گا بہت اچھا چینج آ جائے گا اس میں یہ دیکھیں تو آپ اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کر لیں گے تاکہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہم نے اس میں پیس جالا ہے اچھے سے اس کے اندر گھل مل جائے تو آپ کو اس طرح سے یہاں پر سپون سے چلاتے رہنا ہے اب میں نے یہاں پر لے لیا ہے کسٹرڈ پاودر اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی دودھ اور اس کا ایک اچھا سب پیس تیار کر لوں گی تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک فلیور چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ لیا ہے سٹرابری فلیور کا کسٹرڈ تھا آپ کے بچے جو بھی فلیور پسند کرتے ہیں آپ اس کے اندر وہ شامل کر سکتے ہیں اب اس کو یہاں پر اچھا سا مکس کر لیں گے آپ اور اگر جیسے کہ تھنڈ ہے تو آپ اس کو ایسے ہی ہلکا سا لیوک وام پر اتار کے اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن ابھی جیسے ہلکی سی گرمی ہے تو آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے اور اس کے بعد اس میں سرونگ کے ٹائم پر آپ آئس کیوب ڈال دیں گے تو اس کو ہم نے یہاں پر سرف کر لیا ہے تو یہ آپ پر ڈیپین کرتا ہے کہ آپ اس کو لیوک وام سرف کرنا چاہتے ہیں یا پھر تھنڈا تو اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپے کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ